دوستو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گی کیبریوٹو فنگی سائٹ کے بارے میں اس کا کیمیکل کمپوجیشن کیا ہے پرفیکٹڈ ڈوج کیا ہے دیوریشن کیا ہوتا ہے ساتھی کون کون سی فصلوں میں یوج کرنا چاہیے اور ساتھی افیکٹی طریقے سے کون کون سی دیجیز کو کنٹرول کرتا ہے جاننے کے لیے ویڈیو کے اندر تک جرور بنے رہی ہے اس پیسلے اگر اس ٹائم کی فصلے ہیں سبجی ورگیہ ہیں یا تربوج ہے کھربوجہ ہے ٹاماتر ہیں اگر یہ فصلے ہیں تو یہ آپ کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے ویڈیو کے اندر تک جرور بنے رہی ہے اس سے پہلے دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اول کو سیلیکٹ کیجئے جسے کہ ہمارے سارے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک فٹا فٹ پہنچتے رہیں بی ایس اف کی کیبریٹو فنگی سائٹ کے اگر کیمیکل کمپوجیشن کی بات کریں تو اس میں آتا ہے میٹی راب فیپٹی فائی پرسنٹ اور پائ ایرو کلوز سٹروبین آتا ہے فائی پرسنٹ ڈیو جی ویٹیبل گرینوال فور میں یہ آتا ہے بروڈ سپیکٹرم فنگی سائٹ ہے اور ساتھ ہی یہ ہے کونٹیکٹ پلس پروٹیکٹیو فنگی سائٹ ہے اس کے اگر بینیفٹ کی بات کریں تو دوستو یہ ہے فنگس کو لونگ ڈیوریشن کنٹرول کرتا ہے اس کا موڈ آف ایکشن تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے فنگس کو ملنے والے اینرڈی سپلائی کو بلوک کرتا ہے جسے کی فنگس تورنت ہی کنٹر تو اس طریقے سے یہ لونگ ڈیوریشن کنٹرول کرتا ہے فصلوں کو سرکشید کرتا ہے اور فنگس کو ملنے والے اینرڈی سپلائی کو بلوک کر کے ہمارے فصلوں کو لمبے سمائے تک سرکشید کرتا ہے اگر فصلوں کی بات کریں کہ اس کو کون کون سی فصلوں میں یوج کر سکتے ہیں تو ٹاماتر میں دوستو بہت سارے ڈیجیز آتی ہے ان میں افیکٹیو طریقے سے یہ بلائٹ کو کنٹرول کرتا ہے آلو ہے پیاج لیسن انگور انار موکفلی سویا بین اور اس ٹائم کی سپیشلی تربوج اور خربوجہ کی فصل اگر تربوج خربوجہ یا ٹاماتر تین فصلے ہیں آپ کے پاس تو آپ کے پاس کیبریو ٹوف فنگی سائیڈ ہونا ہی ہونا چاہیے بہت افیکٹیو ہے یہ ڈیجیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کون کون سے ڈیجیز کو کنٹرول کرتا ہے بلائٹ جلسہ کا سب سے زیادہ سمجھے آتی ہے جلسہ کی تربوج خربوجہ میں یا ٹاماتر میں آرلی بلائٹ ہے لیٹ بلائٹ ہے ان کو بہت اچھے سے کنٹرول کرتا ہے بلائٹ کے علاوہ یہ الٹرنیریا لیپ سپورٹ پری میچور لیپ فول جو پتیاں جھڑنے لگ جاتی ہیں تو اس کو بھی اچھے سے کنٹرول کرتا ہے اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو چھے سو گرام کا یہ جو پیکٹ آتا ہے اس پہ ایم آر پی ہے چودہ سو سولر روپے اور مارکٹ میں آویلیبل ہوتا ہے یہ لگ بگ بارہ سو سی ساڑھے بارہ سو روپے کے سامتنگ آویلیبل ہو جاتا ہے اس کی پرفیکٹی ڈوج ہوتی ہے دو گرام پر لیٹر کے سامت سے گول تیار کر کے اپنے فصلوں میں سپری کرنا ہے جب بھی بارش ہوتی ہے یا لگتا ہے کہ فصل میں پہلے سے ہی پریونٹیو آپ کو سپری کرنا ہے بلائٹ سے بچانے کے لیے تو سب سے ایفیکٹیو ہے یہ بلائٹ سے بچانے کے لیے اپنے فصل میں پریونٹیو ہی اس کا سپری کر دینا چاہیے اور ڈی جیز آنے کے بعد میں بھی اگر آپ سپری کریں گے تو تورنت کنٹرول دیکھنے کو ملے گا ایک اکڑ کی ڈوج کی بات کریں تو چار سو گرام دو سو لیٹر پانی میں گول کر کے اپنے فصلوں میں سپری کریں دو سو لیٹر کا گول سفریسینٹ ہوتا ہے ایک اکڑ کے لیے اس کے ساتھ میں کسی بھی انسیکٹی سائیڈ کو مکس کر کے اور سپری کر سکتے ہیں لیکن ساو دھانے کے طور پر اس کا گول الگ سے تیار کرنا ہے اور انسیکٹی سائیڈ کا گول الگ سے تیار کرنا ہے پھر ایک ساتھ آپ مکس کر کے سپری کریں تو زیادہ اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا اگر اور بھی کوئی قویری ہے تو اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں جا کر کے آپ اپنا سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں جانکاری اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی کسان دوستوں تک شیئر جرور کریں دھنیواد